بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریہ وسیم علی اگریرین اگریرین نیٹ ورک چینل پر اپنے کاشت کاروں کو اپنے ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں کاش کر دوستو اس وقت بھی میں گندم کے ایک فیلڈ میں موجود ہوں اور یہ وہ فیلڈ ہے یہ ریہ افصن شداد صاحب کا فارم ہے اور ریہ صاحب نے ایک نئے طریقے سے گندم کاشت کی تھی اس گندم کی پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہے اس کے متعلق معلومات اپنے ناظرین کو دی ہے کہ یہ کس طرح کاشت ہوئی اس کا فٹی لیزر پلین کیا رکھا گیا پانی ریہ صاحب نے کتنے لگایا اور اس پر کافی سارے کاشت کاروں نے رابطہ مجھ سے بھی کیا اور ریہ صاحب کا فارم بھی آگے ویزر کیا تو ابھی آج ایک مہینے بعد میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں تو اس وقت یہ جو فصل ہے آج ستائیس مارچ ہے اور یہ فصل پک کر تیار ہونے کے قریب ہے ابھی یہ پک کر تیار ہونے کے قریب ہے آلماد دس سے پندرہ دنوں میں پندرہ اپریل تک جو مجھے لگتا ہے یہ گندم تیار ہو جائے گی اگر ٹمپریچر اسی طرح رہتا ہے ٹمپریچر آج کل تھوڑا سا بڑا نارمل ہوا تھا موسم تھوڑا سا جیسے بارشیں ہوئیں ویسے تو شروع میں مارچ سٹارٹنگ میں ٹمپریچر بڑا ریز کر گیا تھا جس کی وجہ سے ایکسپیکٹ یہ تھا کہ گندم کی فصل بہت زیادہ متاثر ہوگی لیکن آج کل ٹمپریچر ٹھیک ہے مناسب ہے اور گندم کی فصل کو بہت زیادہ نقصان نہیں پنچائے گا اور اس سے جو گندم جن کاشت کروں کی اچھی گندم ہے وہ اچھی پیداوار ان سے لے سکیں گے آج میں نے یہ فارم وزر کیا رائے صاحب کے ویوز ہم نے آپ لوگوں تک پنچانے تھے رائے صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے آج ہمیں ٹائم نہیں دے سکے تو یہ فیلڈ ہم نے وزر کیا اور کاش کر دوستو اس کے حوالے سے یہ میں بتاتا چلوں یہ جیسے ہی بارشیں ہوئی ہیں موسم خراب ہوا ہے یہ کسی کسی جگہ کئی سے جہاں سے بہت زیادہ یہ وزنی ہوگی تھی باری ہوگی تھی گنی تھی ادھر سے یہ گری ہے اور اس گرنے کا نقصان کتنا ہوگا اس فیلڈ کو کیونکہ رائے صاحب کا جو دعویٰ ہے ایک سو پندرہ من پر اکر لینے کا دعویٰ ہے اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے وہ رائے صاحب سے ہم پوچھیں گے رائے صاحب کا دوبارہ ہمیں انٹرویو کریں گے ابھی کیونکہ آج رائے صاحب موجود نہیں تھے تو انٹرویو نہیں کر سکے تو ابھی جو یہ جو فصل ہے یہ عام روایتی فصلوں سے بڑی ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہے کیونکہ جو اس کے سٹے کا سائز ہے وہ عام روایتی سے بڑا ہے جو اس میں ہم نے دانہ چیک کیا دانہ جو بنا ہے اس کا سائز دوسروں سے دوسری فصل سے موٹا ہے تو پیداوار کا ڈیپینڈ تو کرے گا آج سے اب چند دن بعد پندرہ دن بعد یہ سارا ہمارے سامنے آ جائے گی پر اکر پیداوار اس فیلڈ سے کتنی آتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رائے صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ واقعی یہ پیداوار کتنی آئی ہے اور اس پر ہم تفصیلی ویڈیو پیداوار کے وقت بھی بنائے گئے ابھی تک یہ ایک رویو تھا جو ہم نے سوچا اپنے کاشتکاروں تک پنچائیں کہ یہ فصل جو بیڈز پر کاشت ہوئی تھی یہ کیسی کھڑی ہے یہ اپنے کاشتکاروں کو اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں ہم امید کرتے ہیں یہ مختصر سی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فصلوں کی معلومات ہم آپ لوگوں تک ایک اچھے انداز میں بروقت پنچاتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں